اسلام علیکم آج جی آئیٹی فیزیولوجی کے جس ٹاپک کو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ڈائریا ڈائریا میں باڈی کیسے ڈیل کرتی ہے کیا کیا کنڈیشنز باڈی کو جو ہوتی ہیں وہ سفر کرنی پڑتی ہیں اور ڈائریا کے کوسس کیا کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ جب سیکریشن یا ابزورپشن جو ہوتی ہیں وہ باڈی میں ایک دوسرے کے پیرلل نہ ہو رہی ہو تو ایسیڈ بیس ابنورمیلٹیز آتی ہیں کچھ ایسیڈ بیس زیادہ لوس ہو جاتا ہے کچھ زیادہ جو ہوتا ہے وہ باڈی کے اندر رہ جاتا ہے ڈائریا بھی ایسی جی آئیٹی ڈسٹربنس سے جس کے اندر فلویڈ لوس ہوتا ہے اور ایسیڈ بیس ایمبینس آتا ہے ڈائریا کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پیسج ہوتا ہے ہائی لی فلویڈ فیکل مٹیریل کا اور ڈیفیکشن کی جو فریکونسی ہے وہ بھی انکریز کر جاتی ہے یعنی دو سے تین سے زیادہ ہوکے وہ چار پانچ یا چھے پہ بھی جا سکتی ہے سم آف در سگریٹیٹ مٹیریل جو ہوتا ہے وہ نارملی باڈی کے اندر ری ایبزورب جو ہونے ہوتا ہے وہ بھی لوس ہو جاتے ہیں ایکسیس لوس جب انٹسٹائن کے کانٹنٹس کا ہوتا ہے نا تو اس سے باڈی میں ہو جاتی ہے ڈی ہیڈریشن ساتھ نیوٹرنٹس لوس ہو جاتے ہیں اور بائی کاربونیٹ لوس ہونے کی وجہ سے جو ہوتا ہے وہ ایسی دوسز ہو جاتی ہے سمال انٹسٹائن جو ہوتا ہے وہ فلویڈ ایبزورب نہیں کرتی ہے جس کی وجہ سے ایک سیکس وارٹر جو ہوتا ہے وہ فیسیز میں جاتا ہے اور اس طرح جو ہوتا ہے وہ ڈائریہ ہوتا ہے ڈائریہ کے کوسس کی بات کریں تو بیکٹیریل وائرل یا ایموشنل سٹریس کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے علاوہ ایموشنل سٹریس یا بیکٹیریل وائرل انفیکشن سے کیا ہوگا جی آئیٹی کی وال کی لوکل ایریٹیشن ہو جائے گی جس کی وجہ سے سمال انٹسٹائن کی موٹیلیٹی زیادہ ہو جائے گی وہ ڈائریہ زیادہ ہو جائے گا لیکٹیز ڈیفیشنسی کی بات کریں تو اس کے اندر ایکٹیو پارٹیکلز ایسے باڈی کے اندر ملتے ہیں جو ایکسیسیولی اوسمارٹک ہوتے ہیں تو یہ پارٹیکلز کیا کرتے ہیں یہ ایکسیس فلویڈ کو باڈی کے اندر انٹر کرتے ہیں اور لیومن کے اندر جو ہوتے ہیں وہ ریٹین کرتے ہیں جس کی وجہ سے انکریز فلویڈیٹی ہوتی ہے فیسس کی ڈائریہ کے اندر